اور آپ کو بتائیں کہ سابق نون لیگی میئر ریجنل پاسپورٹ آفیسر اور حلقہ پٹواری کا مشترکہ کارنامہ کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری زمین نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں شامل کر کے فروخت کرنے کا انکشاف ہوا سرکاری خزانے کو تیز کروڑ کا تیقہ مزید چانتے ہیں سرگودہ سے محمد کامران ملک کی اس رپورٹ میں قریبی باعتماد ساتھی اور سابق میر سرگودہ ملک اسلم نوید ریجنل پاسپورٹ آفیسر فواد تارک چیما اور برطرف شدہ پٹواری حلقہ چٹ پچاس شمالی محمد اسلم کا سکینل منظریام پر آیا ہے کہ تینوں اشخاص نے سرکاری خال اور سڑکہ رکبہ جو کہ دس اکر پر مشتمل تھا جس کی چڑائی 38 فٹ اور لمبائی 1300 فٹ پر محیط تھی اپنی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی خیابان نویر میں شامل کر کے پلاتنگ کی صورت میں فروخت کر دی یاد رہے کہ ٹاؤن کا نام بھی سابق میر کے نام پر ہی رکھا گیا تھا جبکہ پاسپورٹ آفیسر اس میں پچاس پرسنڈ کا شراکدار ہے جبکہ حلقہ پٹواری نے غیر قانونی انتقال کر کے سرکاری خزانہ کو نقصان پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا سنجیدہ حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کرپشن مقاو ویجن کو سبوتاس کرنے کی ایک گناونی سازش ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب چیرمن نائب اور وزیر اعظم عمران خان سے مذکورہ کرپشن پر فیل فور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیامرامین ساغر کے ساتھ محمد کامران ملک چینل فائیو سابق نون لیگی میئر ریجنل پاسپورٹ آفیسر اور حلقہ پٹواری کا مجترکہ کارنامہ کرونا روپے مالیت کی سرکاری زمین نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں شامل کر کے فروخت کرنے کا انکشاف سرکاری خزانے کو تیس کروڑ کا ٹیکہ تفصیلات بتا رہے تھے سرگودہ سے محمد کامران ملک آگر